نمشکار دوستو میں ہوں پلکت مون سنگلہ اور سواگت ہے آپ کا میرے چینل میں دوستو آج میں آپ سے بات کروں گا کیا ہم کسی برے انسان کو صدار سکتے ہیں کیا اس کے جیون کو بدل سکتے ہیں کیا ہم اسے ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں دوستو یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے اور کئی دفعہ ہم نے فلموں میں بھی دیکھا ہے کہ ہم نے برے انسان کو صدار دیا اس کو انسانیت سکا دی اور وہ اچھے رہا پر چلنے لگا پر حقیقت میں دوستو یہ بہت کٹھن کام ہے اور نیرلی ایمپوسیبل ہے ایسا اس لئے ہے کیونکہ جو برا انسان ہوتا ہے وہ انسان برا نہیں ہوتا وہ آتما بری ہوتی ہے اور وہ کھالی اس جنم میں بری نہیں ہے نہ جانے کتنے جنموں سے بری ہیں یہ سب سے کڑوی حقیقت ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے کہ ہم کیونکہ آج کا پریزنٹ دیکھ رہے ہیں پریزنٹ سینیریو میں سرکمسٹانسز دیکھ رہے ہیں اور اپنی پریزنٹ لائف کو انیلائز کر رہے ہیں اور اس پریزنٹ لائف میں اس انسان کو بدلنے ہی کوشش کر رہے ہیں پر حقیقت میں وہ آتما پتہ نہیں کتنے جنموں میں بری رہی ہوگی جو آج بھی وہی ٹریٹ وہی فیلنگز وہی آئیڈیولوجی کیری کرے ہوئے ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ بری تھی اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کبھی اچھی ہوگی اور بعد میں سرکمسٹانچل اس سے بری ہوئی کئی دفعہ گندی آتماوں میں ڈیمنز ہو گئے شیطان ہو گئے گندی سپیرٹس ہو گئے نیگٹیب انرجیز ہو گئے جو پیدائش ہی نیگٹیب ہوتی ہیں جن کا ٹریٹ ہی نیگٹیب ہوتا ہے جن کی نیچرل کریکٹرسٹکس ہی نیگٹیب ہوتی ہیں وہ آتمایں بھی ہیومن باڈی میں آ جاتی ہیں وہ کیسے ہیومن باڈی میں آ جاتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں برائی تو نہ جانے کتنے جنموں سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں کتنے لاکھوں جنموں سے کرتے آ رہے ہوتے ہیں پر کہیں نہ کہیں کسی جنم میں ان سے گلتی سے اچھا کام ہو جاتا ہے کرنے چل رہے تھے برا کسی کو گلتی سے فائدہ ہو گیا کہہ لیجے کہ انہوں نے کہیں پہ کوئی نقصان کیا کہیں پہ سپوز کوئی ڈیمن ہے کہیں پہ کوئی نیچرل کیلیمٹی کوز کر دی کہیں پہ کوئی آگ لگا دی کچھ کر دیا تو اس نے کیا تھا بسیکلی انوسنٹ لوگوں کو پریشان کرنے کے لئے ان کو نقصان پہچانے کے لئے پر وہ گلتی سے وہ آگ اس طرح فائلی کے وہاں پہ پاس ہی کوئی بہت ہی زیادہ گندے کرنے وغیرہ رہتے تھے وہ لوگ جل کے مر گئے تو یہ بسیکلی جب فورا پروسس کپریٹ ہوا تو جو کرم کا ویدھان ہے اس میں یہ بھی ایڈ ہوا کہ اس نے نقصان پہچانے کے لئے مرا کرنے کے لئے یہ کیا تھا کرم ڈیمن نے کہ اس نے نیچرلی آگ پیدا کری اور کوئی آگ لگا دی اور صحیح لوگ مرنے کی وجہ ہے گلت لوگ مر گئے کیونکہ گلت لوگ مر گئے اگر ایک اچھا کاؤز ہو گیا کیونکہ ان گلت لوگوں کا پرارد اس طرح لکھا تھا مرنے کا تو مادہ منا یہ ڈیمن تو اس طریقے سے اچھے اور برے کرم کے وشلیشن سے ان کو human body پرابت ہو جاتی ہے یہ ایک example ہے I am not saying any real story in this کیونکہ اکثر اسی طریقے سے کام ہوتا ہے جتنی بھی یہ ڈیمنز ہوتے ہیں بری آتمائیں ہوتے ہیں شیطان ہوتے ہیں چوڑیلے ہوتے ہیں یہ کمی نہ کبھی برے کام کرنے کے چکر میں اچھا کام کر بیٹھتی ہیں اور انہیں خود realization اس بات کی نہیں ہوتی ہے من سے دل سے نہیں کرنا چاہتے یہ ایسی souls ہوتے ہیں جو اتنی negative ہوتے ہیں جن کی کسی بھی طریقے سے کہیں بھی positivity نہیں ہوتی ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ بارڈ لے آؤ کوئی نہ کوئی natural calamity لے آؤ پیڑ گرا دو کسی کو heart attack کر دو کسی کو ویسے مار دو accident کروا دو کسی کے اوپر چڑھ کے اس سے suicide کرا دو ہر طریقے کے negative کام یا کسی کے اندر سوار ہو کے اس سے mask killing کرا دو تو all these negative traits are in these negative spirits تو خودہ کہہ جب گلتی سے ایسا اچھا کام ہو جاتا ہے تو اچھا کام اتنے اوچے سترکہ ہو جاتا ہے کہ کرم فل کے بدان سے ان کو اس یونی سے مکتی مل جاتی ہے اور یہ ویوش ہو جاتی ہے human body میں آنے کے لئے جب ہی human body میں آ جاتی ان کا نیا جنم ہو جاتا ہے تو ان کا ویسے ہی trait رہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اتنے گندے ہوتے ہیں اتنے گدھتے کہ آپ سوچ میں نہیں سکتے کبھی کبھی حیرانی ہوتی ہے اور ان کا یہ ویوار پیدائش ہی ہوتا ہے بچپن میں بھی جو بچہ ہوگا بہت گندہ ہوگا چاہے وہ لڑکا اچھے لڑکی بہت mean ہوگا بہت زیادہ ایکویسٹک ہوگا سیلف سینٹرڈ ہوگا دوسروں کا آپ مان کرنے پر مزہ آتا ہوگا ہسی آتی ہوگی خوشی ملتی ہوگی دوسرے کا درد دیکھیں چھوٹ چھوٹے پیٹس کو جانوروں کو نقصان پہنچا کے خوشی ملتی ہوگی تو اس طریقے کا جب جو سول ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی بری ہوتی ہے جب وہ بچپن کے عوستہ میں ہوتی ہے اور جیسے جیسے ان کے شریر کا نرمان ہوتا ہے اسی طریقے سے ان کی جو نیگٹیوٹی ہے وہ نیگٹیو آڈیولوجی ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے تو ایسے جو ویسک لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ نیگٹیو ہوتے ہیں اور میں نے اپنی زندگی میں خود ریلائز گئے ایسے لوگ ملے جو اتنے زیادہ نیگٹیو ہیں اگر آپ کوشش بھی کریں گے انہیں صدارنے کی انہیں پوزیٹیو کرنے کی ان کے پرتی کوئی اچھا بیوار دکھانے کی تو اس چیز کو وہ اور بری طریقے سے لے گے اور آپ کو ڈبل طریقے سے وار کریں گے میں نے بہت لوگوں کو چاہا کہ میں انہیں بدل سکوں ان کے پرسپیکٹیو سے سوچنا شروع کیا ان کی بات ماننا شروع کیا ان کے حساب سے چلنا شروع کیا پر یہ ریلائز کیا کہ اس میں بھی یہ پورا ایم کا فریم ہے پلان ہے دوبارہ ڈبل اکسان پہنچانے کے تو کتنی میں نے کوشش کر لی مجھے صرف ہاتھ میں سوائے لاؤس کے کچھ نہیں ملا اُلٹا وہ اور بھی زیادہ اس چیز میں اگرہ سر ہوتے چلے جاتے ہیں جتنا آپ انہیں پوزیٹیو کروگی اتنا زیادہ نیگٹیوٹی ان کی بڑھے گی تو ان سولز کا کوئی علاج نہیں ہے ان آتماوں کا کوئی علاج نہیں ہے جو ڈیمن روپی شیطان روپی چوڑائل روپی آتمایں ہوتی جو انسانی شیطان میں وچرن کرتی ان کا ایک ہی موٹو ہوتا ہے دوسرے کا فائدہ اٹھانا دوسرے کو نقصان کرنا کیونکہ اب یہ انسانی روپ میں ہے تو انسان کی جو باڈیلی کریکٹر سٹکس ہیں وہ ان پہ حاوی ہوتے ہیں سوشل اینیمل بننے کی باو جو بھی یہ برے کرم کرتے ہیں برے کرموں میں ہمیشہ لپت رہتے ہیں ہمیشہ جھگڑا کرتے ہیں کلیش کرتے ہیں ان کے موہ پہ ہمیشہ گالی چڑی رہتی جھگڑا چڑھا ہلکی سی بھی کوئی بات ہو جائے ہلکا ساتھ دو منہ کو ایک دم لڑ کے پڑھتے ہیں اتنے اگریسیو ہائی ہو جاتے ہیں دماغ آزم میں لڑنے مرنے کو تیار مرنے مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی کریکٹر سٹکس دیکھنے کو ملتی ہیں مرنے مارنے کو تیار رہیں گے ہمیشہ ان کی دماغ میں گصہ رہے گا آپ بیزت ہی کریں گے منٹ میں لوگوں کو لے آئیں گے آپ کو مارنے کے لئے آپ سے جھگڑا کرنے کے لئے ایک منٹ ان کو سنکوچ نہیں ہوگا آپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے یا آپ کو کسی بھی سمان سے چیز سے مارتے ہوئے یہ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا ساتھ ہتیا کروا دیتے ہیں کسی کی سپاری دے دیتے ہیں کرنی ہوتا اور ان کے ساتھ بھی کوئی ٹریجڈی اگر ہو جائے ان کا کوئی گھر کا مر بھی جائے کوئی ان کی گلتی سے بھی ہو جائے تو بھی نہیں ریلائز نہیں ہوتا تو بھی یہ اس چیز کو نہیں سوچتا ہے ان کو کبھی صدمہ نہیں پہنچتا کبھی ان کو دکھ نہیں لگتا کبھی ان کو برا فیل نہیں ہوتا ان کو صرف ایک ہی دماغ میں رہتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کم ہوں لوگوں کو یوز کروں یہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے کھانے میں چیزیں ملاتے ہیں یہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر بزنس ورلڈ میں آ جائے تو کھانے میں ایڈلٹریشن کرنے میں نمبر ون ہوتے ہیں یہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اگر کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو اس میں اتنی ملاوٹ کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کا جو مین موٹیو ہے وہی پورا نہ ہو پائے ان کو مین ادیشہ ہوتا ہے صرف پیسہ کمانا کسی بھی یہ فیلڈ میں چلے جائیں کہیں بھی یہ چلے جائیں یہ دوستی میں ہے تو وہاں دکھا دیں گے بزنس ورلڈ میں وہاں دکھا دیں گے جوب میں وہاں دکھا دیں گے and continuously they'll keep on doing this to grow more and more تاکہ یہ جادہ جادہ ایسیٹس پاسکے جادہ جادہ بڑے آدمی بن سکے تو آپ انہیں کتنی بھگوان کی دعائی دے لو کچھ ہی کر لو آپ اپنا نقصان کرو گے ان کا کچھ نہیں ہوگا تو رہی بات ان کو کیا سزا نہیں ملے گی ان کو بھی سزا ملے گی کیونکہ جو ان کی human body میں جو life ہے جو انہوں نے گلتی سے اچھا کرم کر لیا تھا جس وجہ سے ان کو انسانی زندگی ملی ہے تو وہ انسانی زندگی جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک تو یہ اس اشورے کو بھوگیں گئیں پر یہی ان کا پرارب دھوتا ہے کہ یہ اپنے اس ست کرم کو اپنے اس گندے demonic ویوار سے خود ہی exhaust کر لیتے ہیں اس human life میں اور اس کے بعد اگن یہ پریتوینی میں پہنچ کے اسی عوستہ میں پہنچ جاتے ہیں چوڑیل جند چند ڈال بن کے اور وچرن کرتے رہتے ہیں نہ جانے کتنے سالوں تک اور ایسی ستھی میں پھر آ جاتے ہیں کہ جب یہ ولاپ کرتے ہیں روتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے نکالو تو یہی ان کا پرارب رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا تو اگر آپ کے جیون میں کوئی اسی طریقے کے برے لوگ ہیں جو نہائیتی گند ہیں نہائیتی اکڑ ہیں نہائیتی گصہ ہیں نہائیتی مرنے مارنے والا ان کا ایٹیٹیوڈ ہے موں پہ ان کے بکواس چڑی ہوئے ہیں تو آپ ان لوگوں سے دوری رکھیں ان کو اگنور کریں treat them as invisible سوچیں آپ کی زندگی میں ہے ہی نہیں آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ پڑھائی کر رہے ہیں یا آپ کے کلیگ ہیں جو بھی ہے جس بھی طریقے سے یہ آپ کے اگر life میں ہیں اپنے آپ کو restrict کر لیں ان سے limited وارتہ لاب رکھیں اسی میں آپ کی بلائی ہے اسی میں آپ کی protection ہے مجھے امید ہے آپ کو آج کے concert پسند آیا ہوگا تو اسی طرح سنتے رہیے مجھے پیار دیتے رہیے subscribe ضرور کیجئے تاکہ آپ کو اسی طریقے کی updates مل سکیں میں ہوں آپ کا دوست پلکت مہنزنگلا